کیا کچھ برداشت نہیں کیا فبیحہ کیلئے اس نے اپنے بیوی کو چھوڑا اپنے بچوں سے دور ہو گیا اپنے ماں کو کھویا لیکن فبیحہ کے ساتھ تو اس نے محبت خوب نبھائی اب جب باری آئے گی فبیحہ کی ارحمد کی مشکل ٹائم پار تو وہ فبیحہ ارحمد کا ساتھ نہیں دے گی جس نے حمزہ جیسے مقلس انسان کا ساتھ نہیں دیا ارحمد جیسے دو بچوں کے بابت کا کیا ساتھ دے گی وہ بھی ارحمد کا ساتھ چھوڑ ہی دے گی نہ صرف ساتھ چھوڑے گی بلکہ ارحمد کو ایسے ٹیز کرے گی کہ اسے احساس ہوگا اسے اپنے زندگی میں کتنا بڑا غلط فیصلہ کی اس فبیحہ سے شادی کر کے اسے پتہ چلے گا میری ماں بہن اور سنائیہ ٹھیکی کہتی تھی کہ حقیقت تمہیں جب معلوم ہوگی تو تم صرف پشتاؤگے اب ارحمد صرف پشتائے گا ہی فبیحہ سے شادی کر کے اور فبیحہ کے پاس بھی سوائے پشتاؤے کے کچھ نہیں ہوگا جب اسے حمزہ کی حقیقت معلوم ہوگی کہ حمزہ نہ صرف اسے اپنی محبت کرتا تھا اس کے لئے تو سارے دنیا سے لڑ سکتا تھا اور وہ کتنا آگے اپنی زندگی میں بڑھ چکا ہے اب فبیحہ حمزہ کے پاس واپس جانے کی خواہش تو رکھے گی لیکن حمزہ فرین کا ہاتھ تھامکار اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ سائے گا اور فرین جس نے ہاری سے دھوکہ کھایا اس کے بعد اسے در ہوئی سچے رشتوں کی سچی محبت کی وہ تو کبھی بھی حمزہ کو کھونا نہیں چاہے گی حمزہ کا حد سے زیادہ خیال رکھے گی کون کون چاہتا ہے کہ اب ڈرامے کی اینڈنگ ہونی چاہیے کامرواکس میں لازمیں بتائیے گا اور مزید ڈراما ریویوز کے لئے چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو بساندہ ہے تو ویڈیو کو لائک کر دوستان کے سال آزمیں شیئر کیجئے گا